اسلامی ناظرین میں ہوں بارستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اپ ڈیٹس تو پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ آ رہی ہیں ایک چیز جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی شاید کچھ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں یا مختلف کیسز میں پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب کو ریلیف ملنی شروع ہوئی ہے جس میں ایک کلوی حماد منزر عام پر آئے ہیں کافی عرصے بعد اور انہیں پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت ملی ہے تیس دن کے لیے جس کے لیے وہ اب پنجاب میں درجنوں سے زائد کیسز ہیں ان کے اوپر ریجسٹر وہاں پہ ون بائی ون وہ زمانتیں لیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور بونڈا کیس جو بنایا گیا تھا جس میں جو معاقلہ تھانے میں کیس ریجسٹر تھا وہ بھی کل خارج کر دیا گیا کیونکہ یہ تمام وہ کیسز ہیں وہ جو دو سو کا نمبر پورا کیا گیا تھا وہ اس طرح سے ہی پورا کیا گیا تھا اور وہ کیسز جگہ کے بعد دیگرے اب اپنے وقت گزرنے کے ساتھ گر رہے ہیں جو توشا خانہ کیس ہے اس کے اندر بھی کل جو ہے وہ کوئی کیس جو ہے وہ مطل ہوگی ہے سزا اور ابھی جو اس کی مین اپیل ہے وہ عید کے بعد سنی جائے گی جہاں سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید کوئی نرمی پیدا ہو رہی ہے وہ تاثر پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ کل نیب نے ان کے کیس کے اندر کوئی اعتراض نہیں کیا سزا موطلی کے اوپر تو تھوڑی سی آج اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ قاضی فیضی صاحب کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں سینٹ کا انتخاب کے پی میں ملتوی ہوا اس کے اوپر کمپنی بہادر آپارہ کیا بیانیاں چلوانا چاہ رہی ہے اصل وجہ کیا ہے اس کے پر تھوڑی سی بات کریں گے اور آخر میں کل جو ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں از خود کورٹ کیس کی نوٹس جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہماری حالیہ عدالتی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہوگا وہ جو از خود سمات ہے ججز کی انٹیمیڈیشن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی دخل اندازیاں ان کو لے کر اس کے اوپر جو ہماری جو دو پٹیشنز بھی فائل ہو گئی ہیں ایک حامد خان صاحب کی جانب سے اور ایک اتضاع حسن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو یہ تاثر آ رہا ہے کافی لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ جی حالات بدل رہے ہیں اور شاید کوئی نرمی پیدا ہونے جا رہی ہے اور پاکستان تاریخ انصاف کے کوئی بات چیت ہو گئی ہے دیکھیں اس میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور اس بات چیت نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کمپنی بہادر یہ نہیں چاہتی کہ بات کرے وہ تو بالکل بات کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بڑی سخت ہیں یا کہہ لیجئے کہ کمپنی کی کس کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس پہ عمران خان کبھی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے کمپنی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان یہ جو نظام بنایا گیا ہے اس کو قبول کریں وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور عمران خان صاحب اس کے بدلے میں بھی ان سے کچھ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں صحیح ان کو تمام جو کیسز ہیں میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کیے جائیں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں جتنے بھی سیاستانوں کے اوپر مقدمے ہوئے انہوں نے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے ڈیلینگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا کہ جب حالات موافق ہو جائیں تو وہ کریں عمران خان کی جانب سے ایک بھی کوئی ڈیلی ٹیکٹک اوے کا استعمال نہیں کیا گیا اور ہر کیس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جلدی کریں گر آپ نے سزا بھی مجھے دینی ہے تو جلدی کریں تو وہ سٹریٹیجی ہی ساری الگ ہے جو اس وقت تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے اس تاثر کو پیدا کرنے کی میری نظر میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نظام ہے چاہے اس میں وڈا نظام دین ہو اس میں عدلیہ کے ان کے حلکار ہوں کچھ صحافی بھی ہیں وہ تمام اس وقت بڑے ایک ٹائٹ سپورٹ پہ آ چکے ہیں اور وہ اس وقت کورنر اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی تمام حرکتیں جو ہیں وہ یک کے بعد دیزگرے ایکسپوز ہو رہی ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہی ہیں اور عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور بیانیاں جو ہے وہ زیادہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے اور سچائی کے اوپر بھی کھڑا ہے اس وجہ سے آہ یہ اس وقت جو چھوڑی بہت ریلیف دی جاری ہے جس کو میں کوئی ریلیف نہیں سمجھتا آہ یا کہہ لیجئے کہ عدالتوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیئے ہیں وہ شاید یہ اس وقت جو جسے کہتے ہیں وہ جو لاوہ ابر رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہے تو میری یہ درخواست ہوگی یا میرا ایک مشورہ ہوگا کہ اس سے ہرگز تاریخ انصاف سے دردی رکھنے والے ساتھ رہنے والے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی کوئی چیز معاملات کے حل کی طرف جاری ہے یہ بلکہ اس کا الٹ ہے یہ صرف اور صرف اس وقت جو جس ٹائٹ سپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اس کو کبر کرنے کے لیے یہ ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ all of sudden جو ہے وہ بہت زیادہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے what of sudden جو ہے وہ بڑے relief giving بنتے جا رہے ہیں جبکہ میں سمجھنا ہوں کہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو وہ ایک defensive position میں چلے گئے ہیں اپنے آپ کو absolve کرنا چاہتے ہیں تمام تر liability سے تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے میری نظر میں کوئی deal غیرہ نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی relief بھی نہیں دی جا رہی ہے تاثر اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ نظر یہ آئے کہ جی کوئی ایسی باتچیت ہے یا کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں قاضی فیضی صاحب کی نئی پریشانی قاضی صاحب کو ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا موقف یا ان کا بیانیہ جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ رہا اور جو چیزیں ان کی ان سے متعلقہ ان کی عدالت کی یا ان کی کسی بھی چیز کی رپورٹ کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں وہ اس میں مس رپورٹنگ ہو رہی ہے اور قاضی صاحب بڑی شدت کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا ہی یوٹیوب چینل کیوں نہ شروع کرتے ہیں ویسے ایک کمال کی بات ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب جس طرح کہ انہوں نے اصول وضع کیے باقی لوگوں کے لیے اگر ان کو دیکھا جائے تو قاضی صاحب اس وقت بھی اپنے اختیارات کا مس یوز کر رہے ہیں مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں آج بھی عدالت کا وقت جو اس مقدمے کو سننے کے لیے تھا جو ان کے سامنے پیش تھا یا اس عدالت کے وقت میں وہ جو ائر ٹائم لے رہے تھے جو پیسے تو وہ جو چلایا جاتا ہے کاروائی سپریم کورٹ کی وہ یوٹیوب کے ہی تھرو چلائی جاتی ہے لیکن اس تمام کاروائی کے اندر بھی قاضی فیضی صاحب ذاتی وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آئے جو میری نظر میں اور قاضی صاحب کے بنائے ہوئے اپنے حصولوں کے مطابق عدالتی وقت کا سرکاری وقت کا جو ہے وہ ایک غلط استعمال تھا جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ ایک ایسی ریپورٹ تھی خبر تھی جس سے وہ بہت تنگ تھے اور بہت نالا تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم اپنا یوٹیوب چینل شروع کر لیں گے وہ اصل میں یہ ریپورٹ ہوئی سپریم کورٹ کے ریپورٹرز نے ہی ریپورٹ کیا میرے تک یہ تلائی میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی نہیں کی بعد میں کسی وی لوگ پہ بات کی تھی اور وہ ریپورٹ یہ تھی کہ چھبیس مارچ کو جب ملاقات کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہاں پہ ملاقات میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں سرینہ عیسیٰ وہ بھی موجود تھی اور اس چیز کو عدالت کے ریپورٹرز نے بھی ریپورٹ کیا ٹویٹس میں بھی آئے اب قائد صاحب کو اس کا بڑا غصہ تھا انہوں نے کہا کہ کسی بھی افیشل میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھی تو اگر قائد صاحب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو پھر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کا یہ جو بیان ہے یہ مس لیڈنگ بیان نظر آتا ہے کسی بھی اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ افیشل میٹنگ میں موجود نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عامر فاروق صاحب آئے تو وہ وہاں موجود ہوں گی وہ کچھ نہیں تھی یہ درست نہیں ہے مجھے آپ کی بات میں وزن اس لیے بھی پیدا نہیں نظر آ رہا کہ نارملی تو جو چیز آپ بڑے وسوق سے کہنا چاہتے ہیں اس کی آپ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں لیکن اس خبر کو جو بڑے دنوں سے پھیڑی ہوئی تھی آپ نے کسی پریس ریلیز کے تحت ان رائٹنگ نہیں ریفیوز کیا تو یہ چیزیں زیادہ شکوک پیدا کرتی ہیں اور جہاں تک قاضی صاحب کو آج کل جو یوٹیوب یا صحافی اور تجزیہ دینے والے لوگ برے لگتے ہیں یہ وہی قاضی صاحب ہیں جنہیں جب ان کے اپنے اوپر ریفرنس فائل ہوا ہوا تھا اور یہ صبح شام چٹھیاں در چٹھیاں لکھتے تھے اور یقین جانیے کہ ان چٹھیوں کے اندر کافی جوٹ لکھا جاتا تھا کیونکہ اس میں میری ذات سے متعلقہ بھی قاضی صاحب نے کافی جوٹ لکھا ہوا تھا خیر تو وہ جو جوٹ لکھتے تھے وہ چٹھی ابھی چیف جسٹس کو نہیں پہنچی ہوتی تھی پہلے انہی صحافیوں کے پاس انہی یوٹیوبرز کے پاس موجود ہوتی تھی اس وقت قاضی صاحب کو یہی صحافی یہی یوٹیوبرز جو ہیں وہ بہت اچھے اور آزادی صحافت کے علمدار نظر آتے تھے اس کی ایک واضح مثال ہے جناب اسطور صاحب اسطور نے اس دور میں قاضی فیضی صاحب کا ساتھ دیا سرینہ عیسیٰ کا ساتھ دیا وہ عدالت میں بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ جب سرینہ عیسیٰ صاحب ایف بی آر کے سامنے پیش ہونے گئی تب بھی ان کے ساتھ تھے وغیرہ وغیرہ اور پھر اس زمانے میں جب اسطور کے اوپر ایک حملہ ہوا جس میں ان کو زدو کوب کیا گیا کوئی مار پیٹ ہوئی اس زمانے میں قاضی صاحب نے ان کے گھر دورہ بھی وزٹ بھی کیا اور خیر وہ جو ساری باتیں تھی آج جب آپ اقتدار میں آئے اختیار جب آپ کے پاس آیا آپ چیف جسٹس بنے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا وہی اسطور جس کو آپ اپنی چٹھیاں پہلے دیتے تھے جو آپ کے بیانیے کی تشریر کرتا تھا جو آپ کا ساتھ دے رہا تھا اسی اسطور کو آپ نے ایف آئی اے کے ہاتھوں پٹوایا وہی اسطور ہر پیشی کے اوپر جب اس کی بوڑی ماں بھی ان پیشیوں کے اوپر آتی تھی جو پریشان تھی اس کے لیے تو وہ ہر پیشی کے اوپر کہتا تھا شکریہ قاضی فیضی صاحب شکریہ قاضی فیضی صاحب اب ان چیزوں سے اپنا آپ داون کیسے دھو پائیں گے کیونکہ یہ ڈبل سٹینڈرز تو نہیں چھپتے یہ جو یوٹیوب یا سوشل میڈیا ہے یہ بڑی دو دھاری تلوار ہے جب اس نے آپ نے اس کو استعمال کیا تو اس نے آپ کو بہت بینیفٹ دیا لیکن جب آج آپ ایک سپوٹ لائٹ میں آئے ہیں تو آپ کو یہی برا لگنا شروع ہو گیا ہے تو ویسے اگر آپ کرنا چاہیں یوٹیوب شروع اپنا چینل تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج تک جتنے ہمارے عدلیہ میں ججز گزرے ہیں آہ آ 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 سو انک archetype خار چودری صاحب اکیز صاحب آپ ما شاء اللہ ان سب سے بڑے ڈرامے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کی اوپر جو ڈراما ہے یا ڈراماٹائز چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یوٹیوب چینل شروع کریں گے تو آپ کی فالونگ بہت زیادہ ہوگی آپ بڑا اچھا کر پائیں گے جو بھی ہوگا کیونکہ ڈرامے بازی میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے اور آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو ہونے جا رہا ہے آپ کا از خود نوٹس کی کاروائی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں بھی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ از خود کاروائی کے اندر کل دو پیٹیشن فائل ہو چکی ہیں ایک پیٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فائل کی گئی ہے جس کو جس میں جو وکیل کا نام لکھا ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نئے نئے سینیٹر بننے والے حامد خان صاحب ہیں وہ اس میں لیکن اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگی نہیں کر رہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی اور وہ پیٹیشن جو ہے ایک وہ فائل ہوئی ہے اسی معاملے کے اندر وان ایٹی فور تھری کی اور ایک پٹیشن اتضاز احسن صاحب نے اپنی ذاتی حصیت میں فائل کیا دونوں پٹیشن کے اندر کافی فرق ہے فرق تو یہ ہے کہ ویسے تو بنیادی طور پہ دونوں پٹیشن سیم ہیں دونوں عدلیہ کی ازادی کی بات کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن انٹرسٹنگلی جو پریئر ہے اگر آپ اس دونوں کی پریئرز کو دیکھیں یا ہم آپ کو سکرین پر دکھائیں گے بھی تو جو اس لاہور ہائی کورٹ بار کی پریئر ہے یا جو حامد خان صاحب نے جو پٹیشن لکھی ہے وہ بڑی مختصر پریئر ہے اور وہ جو پریئر ہے وہ کمیشن ہی قائم کرنے کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یہ جو عدلیہ کے انڈیپینڈنس کے اندر انٹیفیرنس ہے یہ ورداشت نہیں کی جا سکتی خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے اور اس معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے آپ کے کمیشن بنا دیں اور پھر آپ اس کے اوپر کوئی کاروائی کریں بڑی مختصر سی پریئر ہے اس کے برعکس جو اتزاز احسن صاحب کی پٹیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کے اندر جو ان کی پریئر ہے وہ بڑی طویل ہے ڈیٹیلڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایشو جو اس وقت مین ایشو ہے اس کے زیادہ قریب ہے وہ اس لیے زیادہ قریب ہے کہ اگر اتزاز صاحب کی جو پریئر ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی پریئر کا آغاز پوری کانٹروورسی کو ہولیسٹیکلی کرتے ہیں ہولیسٹیکلی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو محض آج کے دن تک یا آج کی ڈیٹ میں یا آج کے اس دور میں یا اسٹیبلشمنٹ کے آج کے لوگوں تک محدود نہیں رکھتے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں شکت عزیز صدیقی کی جانب سے ریز کیے جانے والے ایشو کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بطور ایویڈنس استعمال کیا جائے کہ جو بات شکت عزیز صدیقی نے کی ہی اس کی بھی انویسٹیکیشن کی جائے اس چیز کو بطور ثبوت پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ آج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک تفتیش کی جائے لیکن اس تفتیش کے لیے وہ واضح طور پر ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی پریئر کے اندر کہ تین رکنی سپریم کورٹ کے ججز کا کمیشن بنایا جائے جی یہ کمیشن جو ہے یہ ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا اور یہ تین رکنی سپریم کورٹ کے ججز کے کمیشن کو بنانے کی بات کرتے ہیں جو اس پورے معاملے کی تحقیق کرے کیونکہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو وان ایٹی فور تھری کی کاروائی ہوتی ہے یا دارت کی جو یہ جو جورسڈکشن ہے چاہے وہ ہائی کورٹ کی ہو وان نائنٹی نائن کی یا وان ایٹی فور کی جو سپریم کورٹ کی ہے اس جورسڈکشن کے اندر فیکٹ فائنڈنگ نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیشہ کمیشن بنایا جاتے ہیں لیکن یہاں سپیسیفکلی ڈیمانڈ کی جاری ہے جو ڈیشل کمیشن کی وہ بڑا با اختیار ہوگا اس کے اوپر لوگوں کو اعتبار ہوگا اور وہ پھر ان معاملے کی تحقیق کر کے جو سپریم میں وہ کہتے ہیں مزید یہ کہ پھر یہ کیا جائے کہ یہ جو جتنے معاملات ہیں اس کے اندر جو لوگ ثابت ہوتے ہیں کہ انہوں نے ججز کے ساتھ رابطہ کیا ان کے اوپر زور ڈالا یا جس طرح کی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایک کے بردر ان لاو کو غوا کیا گیا اس کو ٹورچر کیا گیا کسی کے بیڈروم سے کیمرے نکلے گئے کسی کو بلایا گیا کسی کو کیس فکس کرانے کے لیے کچھ کہا گیا ان تمام چیزوں کے ثبوت ایون تو دیکھئے یہاں تک بھی اگر کسی نے ججز سے رابطہ کیا کسی بھی بابت کسی بھی انٹیلیجنس آفیسر نے تو اس نے اپنے حرف سے بھی جو ہے وہ وفداری نہیں کی اس کے برعکس گئے بلکہ اس نے ایک جرم کا اعتقاب کیا ہے تو ان کی جو پریئر ہے اس کے اندر ڈیمانڈ یہ ہے کہ اچھا جو ہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اعتذار حسن کہتے ہیں کہ چاہے وہ لوگ سروس میں ہوں یا ریٹائیڈ ہوں جی جب وہ یہ بات کہتے ہیں ریٹائیڈ ہو تو پھر ذہن میں رکھئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعتصاب ہے یہ آپ جو شوکر صدیقی صاحب والی انٹرفیرنس ہے اس سے شروع کریں اس پہ چاہے جنرل فیض کا نام آئے جنرل باجوا کا نام آئے اور آج چاہے جنرل جو آج لوگ ہیں چاہے اس میں اب آج کے سیکٹر کمانڈر جو برگیڈیر فہیم صاحب ہیں ان کا نام آئے چاہے اس کے اندر ڈی جی سی جو آج کے ہیں فیصل نصیر ان کا نام آئے جس طرح محضی میں فیض تھے اور چاہے اس کے اندر جو ڈی جی آئے کا نام اس میں لکھا ہوا تھا شاید جو نوٹ دی آئے بٹ انٹرنل ڈی جی وہ بھی ایک میجر جنرل ہوتے ہیں ان کا نام آتا ہے اگر وہ تفتیش میں سامنے آتے ہیں تو ان کو اور پھر اس طرح سے جو کوئٹا کے ڈی جی سی تھے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کا جو نام ہے تو یہ تمام پرسونل وہ جنہوں نے بھی رابطہ کیا یا جنہوں نے بھی انٹرفیرنس کی ان کو نہ صرف نوکری سے برخواست کیا جائے ان کی پینشن بند کی جائے اور ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ قانین بنائے جائیں جس میں اور انسٹرکشنز دی جائیں واضح کہ یہ معاملہ آئندہ نہ ہو سکے اور یہ ان رائٹنگ انسٹرکشنز دی جائیں ابھی حالیہ پرائم نسٹر سے ڈی جی آئے سے ڈی جی سی سے سب کو یہ سب کی جانب سے یہ انسٹرکشنز دی جائیں کہ ان معاملات کے اندر آگے سے کیا ہونا اس کی پوری ایس او پی واضح کر دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتضاظ احسن صاحب کی درخواست ہے وہ بڑی مفصل ہے اس کے اندر جو پریئرز ہیں وہ بڑی ڈیٹیلڈ ہیں اور جو اصل کرکس آف دا میٹر ہے ان ریل ٹرمز جوڈیشری کے معاملات کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مداخلت سے ماں وہ اس کے زیادہ قریب تر ہے جو حامد خان صاحب والی پٹیشن ہے وہ بڑی جنیرکس ہی ہے اور وہ قادی صاحب کے ذہن سے زیادہ وہ مواصلت رکھتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا موقف جو ہے وہ اصولی بنیادوں کے اوپر رکھنا چاہیے اور اصول یہی ہے کہ اگر آپ عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں تو وہ اس میں آپ کا موقف یہی ہونا چاہیے کہ چاہے آج کی بات ہے یا ماضی میں بھی کی گئی ہے دونوں کو ایک ہی طرازو سے تولا جائے چاہے وہ شوق صدیقی کے ساتھ رابطہ تھا کیونکہ دیکھئے اس معاملے سے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ساتھ بلکل نہیں نہ کوئی تعلق تھا نہ جوڑنا چاہیے اور اسی طرح سے آج جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تقریباً یہ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج کی اسٹابلشمنٹ کر رہی ہے اس کے اوپر بھی وہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہی سزا ملنی چاہیے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مفصل جو ہے اتضاد حسن صاحب کی اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کال اس معاملے کو کس طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ آتے ہیں کیونکہ دوسرا جو بڑا سوال کال ہوگا سب سے بڑا کہ کیا قاضی فیض عیسیٰ کو اس بینچ کی سربراہی کرنی چاہیے یا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں اتضاد حسن صاحب ہیں حامل خان تو نہیں کریں گے وہ کافی زیادہ قریب تصور کیے جاتے ہیں قاضی صاحب سے لیکن اگر اسلام لاہور بار جن کے وہ وکیل ہیں ان کے جانب سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے لیکن اتضاد صاحب کی طرف سے ڈیمانڈ ضرور آنی چاہیے کہ قاضی فیض عیسیٰ کو اس بینچ کی مزید کاروائی آگے بڑھانے کے لیے سربراہی نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی دوسرے سینئر جج کو وہ اس کے اوپر متعین کر سکتے ہیں بطور سربراہ کے اور پھر وہ بینچ جو ہے اپنی وہ کاروائی کرے اس نے جو کرنی ہے آخر میں سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کیپی کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے اور اس کے ملتوی ہونے کی جو وجہ ہے اصل وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں اصل وجہ جو ہے وہ ہے کہ مراد صحید کو سینٹر نہیں بننے دینا یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا انہوں نے اپنی ایک ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے آپ کا پتہ ہے کہ مراد صحید ہی اصل پاکستان تحریک انصاف کا وہ چہرہ ہے جو عمران خان وہ جو نرسری ہے جو عمران خان نے لگائی ہے اور جس میں سے بہت سے فلبوٹے نکلے ہیں لیکن مراد صحید is the true face of پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایک آنکھ نہیں پاتے ہیں جسی کی وجہ سے وہ انڈرگراؤن ہیں تو ان کو اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ تمام کاروائی کی جاری ہے اسی کا راستہ روکنے کے لیے دیکھئے یہ جو آج صبح بلکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ میں نے وہ ٹویٹ بھی کر دی کہ کمپنی بہادر آپ کو بتایا آپ پارے والے روز صبح انسٹرکشنز جاری کرتے ہیں تمام نیوز چینلز کو تو آج بھی انہوں نے انسٹرکشنز جاری کی وہ ہمارے کسی دوست کی جانب سے ہمیں مل گئی جس میں جناب کہ اس اور ساتھ ٹی وی چینلز کو ادایت کی گئی کہ یہ تین صحابہ ان کو آپ نے بیپر پہ لینا ہے کیونکہ بظاہر یہ تینوں انڈیپینڈنڈ لوگ ہیں لیکن یہ وہی بات کریں گے جو اس بیانیے میں لکھ کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو اینکرز ہیں اور وہ جو صحافی ہیں ان کو بھی یہ بیچ دیا کہ جی آپ اس بیانیے کا پرچار کریں تو میں نے کہا چلو آج تھوڑی شرارت کر دیتے ہیں ہم نے وہ چیز لیک کر دی ٹوٹر پہ ڈال دی اور میں نے کہا جی عوام خود ہی پڑھ لے کہ کمپنی بہادر آج یہ چورن بیچنا چاہتی ہے اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ رمضان میں جو ہمارے یہ صحافی بہن بھائی ہیں یہ اپنی دنیا اور آقابت دونوں خراب کرنے سے بچ جائیں گے دنیا میں نے اس لیے کی کہ جب بھی وہ کوئی کمپنی کی کسی بھی اس طرح کے بیانیے کا پرچار کرتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا کے عبور ان کو بھرپور گالیاں بڑھتی ہیں اور آخرت تو آپ کو بتائیے تو یہ صورتحال تھی اور کے پی میں جو کرنا وہ چاہ رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کے پی میں آج علیہمین گنڈاپور نے بھی بڑا زور سے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو الیکشن کمیشن اور جو اسٹابلشمنٹ کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں ہونے دیں گے کہ یہ دیکھئے کے پی میں ٹو تھرڈ مجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور وہاں پہ وہ ریزرو سیٹیں ساری کی ساری اٹھا کے اپوزیشن کو دینا چاہتی ہیں جو کہ اپوزیشن کا نمبر ہی بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ریزرو سیٹیں ساری جو ہے وہ جس طرح داندلی سے وہ کر رہے ہیں اور باقی ملک میں دی ہیں اگر وہ سیٹیں دے دی جاتی ہیں اپوزیشن کو تو ان کی سینٹ کی وہاں سے تعداد بڑھ جاتی ہے اور یہی اصل میں وجہ ہے دوسری جانبی آج عمران خان صاحب کا کیس جو ہے سائفر والا اس پہ بھی آج آرگومنٹس ہو رہے ہیں وہ لیٹ شروع ہوا ہے ابھی جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ختم نہیں ہوا لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کیس آج بھی کنکلوڈ ہو سکے گا ساتھ ہی جو اپ ڈیٹ عمران خان صاحب سے متعلقہ ہے وہ بشرا بی بی کو فائنلی جو ہے وہ بنی گالا سے اڈیالا شفٹ کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب نے آج اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ میں جج سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے جو آہ حالیہ واقعات ہیں جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں ان کے کھانے میں فنائل کے کترے ڈالے گئے ہیں جس سے آہ کھانے کو زہرالود کر دیا گیا ہے اور اس آہ اس کی وجہ سے ان کو ہیلتھ کے سیریس ایشوز ہیں اور یہ بڑی کنسرننگ چیز ہے آہ عدالت کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے قاضی صاحب ایک طرف اپنی اہلیہ کی ایک افیشل میٹنگ کے اندر موجودگی کے اوپر اتنا سرپٹا رہے ہیں یہاں پہ ایک سابق عزیزی آزم کی بیگم جو کہ اس وقت کسٹڈی میں ہے اس وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کھانے میں اس طرح کی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے تو کیوں نہیں یہ ہمارے عدلیہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کرتی ہے یہ تو دیکھئے اس پورے کام کے اندر ہر آنے والے جن کے ساتھ ان کا جو کردار ہے وہ بہت ہی کوسچنبل ہوتا جا رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی میرا اسی ویک میں شاید خان صاحب کی جو زمانت کا کیس ہے ایک سنوے میلین والا وہ بھی ہونا ہے اور سائفر میں بھی جو سزا معتلی ہے وہ شاید سزا معتلی پہلے ہو جائے لیکن کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تو شاید عدید کے بعد ہی ہوگا کیونکہ ابھی اس کیس میں مین اپیل پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ابھی جو پروسیکیوشن ہے اس نے اپنے حصے کی جو ہے وہ جرا کرنی ہے یا اس نے اپنے حصے کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ابھی دینے ہیں تو اس لئے یہ فیصلہ ابھی نہیں آ سکتا کل ویسے علی زفر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کل ہی رہا ہو جائیں گے وہ ایک جذباتی شاید وہ کہا گئے تھے ابھی تو ٹیکنیکلی اس میں کچھ وقت باقی ہے لیکن ساتھ یہ بھی زیان میں رکھئے گا کہ رہائی تب ہی ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے گی وگر نہ آپ دیکھ لیجے فواد جہدری کی کل بھی بیل ہو گئی ابھی تک رہائی نہیں ہوئی آلیا حمزہ جو ہیں وہ تمام کیسز میں بیل ہونے کے بعد اچانک پتا چلا کہ نو مئی کو نہ صرف انہوں نے لاہور میں حملہ کیا کور کمانڈر ہاؤس پہ بلکہ وہ اسی دن اڑ کے کہیں میاں والی چلی گی اور وہاں پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا تو خیر یہ چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں گی تو کل کا دن ہے ہم ہوگا کل دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے میں جو یہ سارا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور قاضی صاحب اس معاملے کو دبا پاتے ہیں یا نہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا کل مزید خبروں اور تجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ اور خدا حافظ